بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التاخرین موضوع گفتگو حرام معاملے حرام معاملوں میں سے ایک مشہور حرام معاملہ کے جو اس وقت موضوع گفتگو ہے وہ ہے سود ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سود اس سے بچے البتہ سب سے پہلے مرحل آیا ہے کہ سود کی دیفنیشن تو یہاں پر فقط ہم اہم اہم موضوعات کو بیان کر رہے ہیں بہت زیادہ ڈیریل میں نہیں جا رہے ہیں تو اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ سود حرام ہے تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ سود دو طرح کا ہے سود معاملے میں اور سود قرض میں سود معاملے میں سے کیا مراد کہ کوئی ایک کلو گندم دے اور کہا ہے کہ اس کے بدلے مجھے ڈیڑھ کلو گندم دینا تو یہ سود ہے کوئی نوے گرام سونا دے اور کہا ہے کہ مجھے اس کے بدلے سو گرام سونا دینا یہ سود ہے یہ ہے سود معاملے میں دوسرا سود ہے قرض میں کہ جو زیادہ مشہور ہے ربا فی القرض یعنی سود قرض میں کہ کوئی شخص کسی قرض دے اور یہ شرط لگائے کہ تم مجھے جب واپس کرو گے تو اتنے دینا یہ ربا ہے اور حرام ہے اور یہ کام ایسا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سے جن باقی گفتگو انشاءاللہ تدریجا ہوتی رہے گی جب بینکنگ کے مسائل آئیں گے کہ کس طرح اس سے بچا جائے اور کون سی بینکنگ جائز ہے انشورنس کے انشاءاللہ اگر مسائل بیان کرنے کا موقع ملہ تو وہاں انشاءاللہ اس کو رسکس کیا جائے گا اس وقت ہماری گفتگو فقط اتنی ہے کہ سود حرام ہے اور سود دو اخصام کا ہے اب کہاں پر سود ہے کہاں پر سود نہیں ہے کس طرح سود سے بچا جائے یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے کہ انشاءاللہ اسے بینکنگ اور دیگر موضوعات جب ڈسکس کیا جائیں گے تو وہاں پر ڈسکس کریں گے خداون تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد اموائل محمد ہمیں اپنی اپنی رسول اپنی خجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین